جی راشد کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت برطانیہ میں کرونا کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس کتنی ڈیٹس ہوئی ہیں گزشتہ روز تو نونسلسز نے سامنے آیا تھا بہت شکریہ تیفور بھائی ٹائم دینے کا اور جتنے بھی ہمارے جمعو کشویر ٹی وی پر آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم تو یہ دیکھو جی بڑی تشویشناک سنتحال اختیار کر گیا ہے پوری دنیا میں اور ہم تو یہ سن رہے تھے کہ دس تاریخ کے بعد پیک ختم ہو جائے گی لیکن یہ ستل اوپر جا رہا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اپریال کا پورا مہنہ یہ کیسز اوپر ہی جاتے رہیں میں صرف آپ کو آج کی لیٹس جو معلومات دیتا ہوں کہ یونائٹنگ سٹیٹس میں اس وقت نائنٹین تھاؤزن سیون انڈرڈ نائن لوگ جو ہے نو اس سے مر گئے ہیں اور وہاں کنفرم کیسز ہیں ٹورٹی نائن تھاؤزن اسی طرح سپین جو دوسرے نمبر پر ہے سپین میں سکسٹین تھاؤزن فور انڈر ایٹی لوگ اس وائرس سے مر گئے ہیں اور اسی تیسے نمبر پر اس وقت اٹلی ہے اٹلی میں بھی نائنٹین تھاؤزن یونائٹی سٹیٹ کے برابر اور یونائٹی سٹیٹ میں بڑا تیزی سے جو آنا فگر اوپر گئے کیونکہ اس وقت وہ اٹلی کے برابر ہو گئے ہیں اس وقت جرمنی میں دو ہزار سات سو داس ہیں یعنی ٹو تھاؤزن سیونٹین اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی میں تھوڑی جی تھوڑی اس کی جو پوزیشن ہے وہ سلو ہے رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس پر کفی کام کیا ہے ان کے پاس اپنی لیبارٹیز بہت زیادہ ہے ٹیسٹنگ انہوں نے بہت زیادہ کی انہوں نے اس وجہ سے وہاں اتنا تیزی سے یہ بڑا لی ہے جرمنی یورپ کا ایسا بولتا ہے پھر آپ فراس چلے جائے فراس میں جو آنے اس وقت تھارٹین تھاؤزن انہوں بہت ہو گئے جو چائنہ ہے چائنہ میں تھری تھاؤن تھری انڈرن تھارٹین آئی چائنہ میں وہاں شروع ہوئی تھی لیکن چائنہ نے بھی بڑی ضردست طریقے سے اس پر اور کام کیا ہے اس پر اور بڑی میند کیا ہے اس وقت جتنا بھی یورپین اور انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ تلقید کر رہا تھا چائنہ پر کہ چائنہ انہیں صحیح نہیں اس پر قطور کر رہا ہے لیکن آج یہ چائنہ سے یہ لوگ مدد ماغ رہے ہیں کہ چائنہ نے کس طرح اتنا جلدی اس پر قابو پایا تو ایران جو میڈل ایسٹ میں آپ چلے جائیں ایران تو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کا ایران میں اس وقت چار ازار تین سو ستاؤن لوگ لکمہ اجل بن گئے ہیں یہ بالکل پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے ایران تو ترکی دوسری جو آخر میں جس اور کیسز ہیں اس میں ٹو تھاؤن نائن ہنڈرڈ این نائنٹی سکٹی فائیب تو جیس جو یہاں ہوئی ہیں وہ ایک ازار ایک سو ایک یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو مبالد بتائیں یہ سب سے اٹ لسٹ پر رہی ہے تو یہ وائرس جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے پوری دنیا میں جس بھی ملک میں گیا ہے اور پھر اس کے بہت جلدی بسن یہ پھیلتا ہے اور یہاں برطانیہ میں آج نو سو سے اوپر لوگ اور بلکل دس زار کے پی بم پہنچ گئے ہیں اور جو چیف سائنٹسٹیں یہاں کے اور میڈیکل ایکسپرٹیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اور کچھ دنوں میں اس پر قابو پا لیا جائے گا اور یہ پی کے بعد پھر یہ کیسز نیچے آنا شروع ہو جائیں گے اب یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ترکور بھائی بن گیا ہے آج گورنمنٹ کی طرف سے جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے وہاں یہاں لوگ جو گھر میں قیاد ہو گئے ہیں قسم کی لکڈون کے جیسے باہر ہی جا رہے ہیں اس وجہ سے ایک ڈومسٹک وائلیس میں کافی اضافہ ہو جائے ہیں یعنی کہ گریلوٹ شدد میں اور کافی رپورٹس آئی ہیں جو پولیس کو دہی ہیں کہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ قامل باہر کے لے جاتے ہیں کام کرتے ہیں پھر عالب اللہ پھر اتنا وہ اگٹھے نہیں ہوتے اب بچے بھی ایک گار میں چھوٹے چھوٹے گاریں اور پھر وہ لڑھیں ہیں جو گریز زیادہ ہے جو آنا کافی یہ رپورٹس آئی ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ایسی وباہ آئی ہے کہ میں نے کافی لوگوں سے بات کر کی ہے میری زندگی بھی کافی روزر چکی ہے اور اس قسم کی لکڈون یا اس قسم کی پریسز کبھی دنیا میں دیکھنے گئی ہیں نائیٹین ایٹین میں ایک وباہ آئی تھی سپینش بلو اس وقت لکڈون ہوئے تھے لیکن اس وقت یہ سوشل میڈیا یہ انٹرنیٹ کی سولیات نہیں تھی اس طرح دنیا ایک گلوبل ویلج نہیں تھا اس طرح سے کوف و دراس یا اس طرح وہ نہیں پہلا تھا اور اب ٹرائبلنگ زیادہ ہے اس وقت ٹرائبلنگ زیادہ ہے نائیٹین ایٹین میں صاحب لوگوں نے کتنی لوگ ٹرائبل کرتے تھے اس طرح جاز کہاں تھے تو یہ زیادہ جو جن جن ممالک میں ٹرائبل اس طرح زیادہ ہے زیادہ امیر ملک ہیں جہاں لوگ ان کے خوشحال ہیں وہ دنیا میں ٹرائبل کرتے ہیں بزنس کی تو ان ملکوں میں بڑا تیزی سے پھیلا ہے دار доллар ور ور ور